ساجد صدیقی اتاری میرا تعلق خویرٹا کشمیر سے ہے امیر علی سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہو یا گلے میں چین یا اسی طرح بازو پہ کوئی چین وغیرہ پہنی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اسے گناہ ملتا رہتا ہے سویا ہوا ہو نماز پر رہا ہو روزہ رکھا ہو حج کر رہا کچھ بھی تو یہ ہر وقت گناہ ملنے سے لگتار گناہ ملنے سے کیا مراد ہے یہی مراد ہے کہ جب تک اتارے گا نہیں پہننے سے وہ گناہ گار رہے گا اور اتارنے سے جو گناہ اس کا ہو رہا تھا وہ موقوف تو ہوا یہ ذہن میں رکھی گا لیکن جتنا گناہ ہو چکا وہ مٹا نہیں اس کے لئے توبہ کرنی ہوگی اور توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ ندامت ہو گناہ کو گناہ تسلیم کرے ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عظم ہو ہاں نہیں وہ یوں یوں کر لیتے ہیں اور بعد میں کرنا وہ ہی ہوتا ہے تو یہ توبہ دھڑی ہے یہ تو ماذا اللہ اللہ تعالی سے کوئی چھٹا مسخری اس کو تو کہا گیا مذاہ کرتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے لیکن ہاں دوبارہ کروں گا ہاں معاف کر دے نعوذ باللہ تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دنیاوی مثال لے لیں کہ کسی کو آپ نے وہ چھٹا مارا اور پھر کہا very sorry لیکن میں next time ماروں گا آپ کو very sorry تو وہ تو دہر ہے کہ مذہر مضبوط ہوگا تو گھنسہ رکھ دے گا میرا مدہ گھڑاتے ہو تو یہ دنیاوی مثال سمجھانے کے لئے دی تو اس لئے وہ توبہ میں یہ یہ کمپلس ری ہے کہ یہ تیہ ہو گا ہندہ نہیں کروں گا خلاص وَاللہُ تعالیٰ عَلَمُ وَرْسُولُ وَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَيْهُ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّوا علیٰ الْغِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَى مُحَمَّدُ صَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ